اسلام علیکم سیپ سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر ڈاکٹر شہباز گل موامن خصوصی وزیراعظم پاکستان کا دورہ میاں والی محفوظ میاں والی پروجیکٹ ڈی پی او آفیس کا وزیٹ انچارچ آئی ٹی تاریخ خان نے محفوظ میاں والی پروجیکٹ کے بارے بریفنگ دی ڈاکٹر شہباز گل نے ڈی پی او میاں والی اور میاں والی پولیس کے کنٹرول روم محفوظ میاں والی پروجیکٹ میں کیے گئے ایک دامات کو سراہا انہوں نے میاں والی کے اہم شہراؤں گلیوں بزاروں اور خاص کرتانوں کی حوالات کی سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کو احسن اقدام قرار دیا ڈالفن سکوارڈ نے امانداری کی عالی مثال قائم کر دی ڈالفن ٹیم نمبر 273 کو کیمرو کال محصول ہوئی تھی کہ مون مارکٹ لاہور میں ایک مشکوک لا واریس گاڑی کھڑی ہے مشکوک گاڑی ڈالفن پولیس کو لوک حالت میں کھڑی ملی گاڑی کی تلاشی پر آٹھ لاکھ سے زائد کی رقم برامد ہوئی ڈالفن ٹیم نے گاڑی اور کیش کو متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ڈالفن سکوارڈ کی کارروائی لالازار لاہور میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ دو افراد زخمی ڈالفن ٹیم 127 اور پیروس 97 موقع پر پہنچ گئی مزید جانی نقصان کا خدشہ ٹل گیا اسلحہ برامد ڈالفن ٹیم نے زخمیوں کو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے ذریعے ہسپتال منتقل کروایا ڈالفن ٹیم 109 کو سوئے اصل روڈ پر زخمی خاتون نیم بے ہوش حالت میں ملی نامعلوم ملزمان نے خاتون کو رسی سے باندھا ہوا تھا خاتون کی شناکت آئیشہ اسلم کے نام سے ہوئی ہے خاتون کے شوہر اسلم کے مطابق اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا تھا ایس پی سٹی انویسٹیگیشن توہدو رحمان میمن کی سربراہی میں شہدرہ ٹاؤن لاہور میں پولیس کی کارروائی ڈیر سال قبل اغوا ہونے والا بارہ سالہ مغوی بچہ منظم باحفاظت بازیاب اغوا کار گرفتار مغوی بچہ منظم سودا سلف لینے گھر سے نکلا جسے شہدرہ موڑ سے ملزم فدا حسین اغوا کر کے بہاون لگر لے گیا دوران اغوا ملزم فدا حسین مغوی بچے کو اینٹو کے متعدد بھٹو پر جبری مشقت کرواتا رہا اغوا کار ملزم فدا حسین مغوی بچے کو اپنا بیٹا ظاہر کر کے اینٹو کے بھٹو پر کام پر رکھواتا تھا لاہور انویسٹیگیشن پولیس کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا لاپتہ ہونے والی چھبی سالہ چاہت سولہ سالہ زوہیب اور چوبی سالہ عثمان کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرت کر دیا گیا انویسٹیگیشن پولیس ٹی بی سٹی لاہور نے چھبی سالہ چاہت کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کیا چھبی سالہ چاہت پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی انویسٹیکشن پولیس اکبری گیٹ نے سولہ سالہ محمد زہیب اور چوبی سالہ عثمان کو تلاش کر کے ورسہ کے سپورٹ کیا زہیب اور عثمان والدین کی ڈانڈ ڈپٹ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے ڈسٹرک پولیس آفیسر لودرہ سید قرار حسین کی سرکل دنیا پر کے افسران کے ساتھ کرائی میٹنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر لودرہ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ پولیس کا اصل کام ہی جرائم کی روک تھام اور بیخ کونی کرنا ہے جو بہترین انویسٹیکشن کی بدولت ممکن ہوتی ہے غفلت اور کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی تھانہ صدر اکارہ پولیس کے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کارروائی کے دوران ایک منشیات فروش محمد سلیم گرفتار گرفتار ملزم کے قبضے سے دو ہزار پانچ سو چالیس گرام چرس برامر تھانہ دارہ والا بہاون اگر پولیس کی بڑی کارروائی ڈکیٹی کی واردات میں ملویس ایک کٹیگری کے دو خطرنات اشتہاری مجرم گرفتار تھانہ صدر سرگودہ پولیس کی کارروائی دو منشیات فروش گرفتار ایک کلو گرام ہیروین اور آٹھ سو بیس گرام چرس برامر ویہاڑی پولیس کا مجرمان کے خلاف گریک ڈاؤن چھ امنشیات فروشوں اور نو نجاز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو ہزار دو سو گرام چرس انتر لیٹر شراب ایک بندوق اور آٹھ پسٹل برامر کیے گئے تھانہ سیٹی برے والا ویہاڑی کی اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی ایک ایک کٹیگری جبکہ زلے کے مختلف تھانہ جات میں سات بی کٹیگری کے مجرم گرفتار زلے کے مختلف تھانہ جات میں تیز رفتاری کے پانچ مقدمات جبکہ بجلی چوری کا ایک مقدمہ درج کیا گیا انصدادے گیمبلنگ ایکٹ کے تحت تھانہ ٹھنگی پولیس نے چھ جواریوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جبکہ تھانہ سیٹی پولیس ویہاڑی نے چھ جواریوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے دعاو پر لگی رقم دس ہزار سانسو پچاس روپے برامت کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیرس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی